ماشک کی بھونی ہوئی دال اس کے لئے ماشک کی دال کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھی بھو دیا تھا پیاس اور ٹیماتر کو باریک چوب کر لیا ہے اور جب میں اس میں مسالہ جات ایڈ کروں گی اس میں شامل ہیں لسن ادرک باریک پیسا ہوا ہری میچے باریک کٹی ہوئی سوکھا دھنیا گھٹا ہوا ہلدی، نمک، زیرہ اور لارمیج پیسی ہوئی سب سے پہلے دیکچی میں آئل کو ہلکا سا گھرم کر لیں اب اس میں پیاس ایڈ کر دیں اگر آپ نے میرے چلک ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ریسپیز مل سکیں پیاس کو ہم نے لائر سا کلر چینج ہونے تک پکا لینا ہے اب پیاس نے کلر چینج کر لیا اب ہم اس میں ٹیماتر ایڈ کر دیں گے اس میں ٹیماتر ایڈ کر دیں اور ٹیماتر کا پانی ڈرائے ہونے تک اور ٹیماتر کے سوفٹ ہونے تک ہم اسے پکا لیں گے ساسا سپون ہلاتے چاہیے تاکہ مسالہ ہر طرف سے ایونلی پک سکے ٹیماتر سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ یا کٹا ہوا جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ ڈال دیں ماش کی ڈال کیونکہ بادی ہے اس میں لیسن ادرک کا استعمال بہت مفید ہے اسے ہلکا سے بھون لیں ہلکا سے بھوننے کے بعد اب میں اس میں باقی مسالہ جات ایڈ کروں گی اس میں ڈال دیں اور اگر ضرورت ہو تو تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کر دے جائیں تاکہ مسالے جات چوہیں وہ جل نہ جائیں اور اچھا سا مسالہ تیار ہو جائیں جیسے کہ مسالہ بھون چکا ہے اب دال میں سے ایکسٹرا فانی نکال کر میں نے اس میں دال ایڈ کر دیا اور اسے میں ایون لی ہر طرف سے تھوڑا سا بھون لوں گی تاکہ مسالے تمام دال میں چیترہ سے مکس اپ ہو جائیں ڈال گلنے کے بعد اسے بھون نہیں پائیں گے اس لئے تھوڑا سا اب بھی آپ اسے بھون لیں جب ڈال بھون جائے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے آپ پانی کی قوانٹیٹی ڈبین کرتی ہے کہ آپ کس میں ڈال پکا رہے ہیں میں تو ککر یوز کر رہی ہوں ککر میں جس ایک منٹ میں ہماری دال گل جائے گی ٹائم کی وجہت کے لئے میں ہمیشہ ماش کی دال ککر میں بناتی ہوں اگر آپ ککر استعمال کرنا نہیں چاہتے آپ پسند نہیں کرتے کئی لوگ تو آپ اس کے اکارڈنگلی پانی ایڈ کر لیں لیکن اس بات کا خیال رکھے گا کہ پانی آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا کہ دال بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے پانی کے درائے ہونے تک دال کو پکا لیں مزیدار ماش کی بھونی ہوئی دال تیار ہے ہر دنیا اور ہر ایمیج کٹی ہوئی ڈال کر اسے گانیش کر لیں اور اپنے پیپرٹ باؤل میں ڈال کر گرم گرم چپاتی کے ساتھ سرک کریں پھنی ہوئی ماش کی دال تیار ہے بہت زیادہ چمچہ مت ہی لائے گا ورناب کی دال ٹوچائے گا اور کھلی کھلی نہیں رہے گی ہاپ آپ نے انجوائے میری ریسیپی تھینکس پور ووچنگ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ہم اپنے پر رکھے گرم یی موسیقی موسیقی